ورلڈ کپ دوہزار بائیس کا فائنل تیرہ نومبر کو کھیلا جانا ہے پاکستان ورسز انگرین کے درمیان کھیلا جائے گا تو ورلڈ کپ کے فائنل سے پہلے ورلڈ کپ کے فائنل کے بارے میں بری خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بری خبریں کیا ہیں اس کے علاوہ آئی سی سی نے اس فائنل کے میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے قوانین میں بڑی تبدیلی کر دیئے وہ قوانین میں تبدیلی انہیں کیا کیا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ رمیز راجہ انہیں میلبرن میں پاکستان کے کرکٹ ٹیم سے ملاقات کیا اور ان کو مشورے دیئے ہیں کہ آپ کس رہا فائنل جیس سکتے ہیں انہیں کیا مفید مشورے پاکستان کو دیئے ہیں تو ان کے متعلق ہمیں اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے اسلام علیکم میں ہوں ملیک عبد الرحمان اور میں اپنے یوٹیوب کے چینل پر تمام ناظرین کو حوش آمدید کہتا ہوں ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس کا جو فائنل ہے وہ پاکستان ورسز انگلینڈ کے درمیانہ درمیان تیرہ نومبر دوہزار بائیس کو کھیلا جائے گا ملبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا اور پاکستان نے سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ جیسی کانسٹینٹ اچھا پرفارم کرتے ہوئی ٹیم کو ہرایا اور پاکستان فائنل میں کالیفائی کیا پاکستان پہلی ٹیم بنی جس نے فائنلز کے لیے کالیفائی کیا اس کے بعد دو بڑی ٹیم میں تگڑی ٹیم میں انڈیا ورسز انگلینڈ کے دمیان دوسرا سیمی فائنل تھا لگ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ انگلینڈ کو بہ آسانی جو ہے وہ ہرا دے گا لیکن جب میں شروع ہوا انڈیا نے جو ہے وہ پہلے کھیلتے ہوئے ون سکسٹی نائی رن بنائے تب بھی سبی کو لگ رہا تھا کہ انڈیا یہ جو سکور ہے اس کو ڈیفینڈ کر لے گا کیونکہ اتنے سکور فائنل میں سیمی فائنل کے بڑے سٹیج پہ جو ہے وہ بنانا بہت مشکل ہے لیکن ایلیکس ہیز اور جوز بٹلر کی کمال کی باریوں کی وجہ سے جو ہے ایک نے ایٹی سکس بنائے ایک نے ایٹی رنز بنائے تو ان کی خوبصورت باری کی بدولت جو ہے خوبصورت بیٹنگ چوکے چھکے ان نے بارش کار دی چوکوں چھکیں کی اور انڈیا کے بولرز ایسے تھے جیسے لائن اور لیندھ ہی بول چکے ہیں اور انڈیا کے ٹیم جو ہے وہ بلکل ایک ایوریج ٹیم اور بلکل ایوریج بیٹنگ ثابت ہو رہی تھی ان کی بیٹنگ بھی بلکل ایوریج ثابت ہوئی وہ تو دعا دیں کہ وہ ویرات کولی جو تھے وہ پچاس بنا گیا اور اس کے علاوہ جو تھے انڈ پہ ہاردک پنڈیا نے اپنی ایننگ جو تھی وہ ایننگ تیز کھیلا اور وہ جو ہے لگ باگ ان نے سکسٹی پلس رن بنائے جس کی بدولت جو ہے انڈیا ون سکسٹی نائن پہ پہنچ گیا نہیں تو انڈیا جو ہے وہ اتنا رن بھی نہیں بنا پاتا اور انڈیا کی ٹیم کی بولنگ جو ہے وہ بھی بلکل ایوریج سے بھی بلو ایوریج دکھائی دی کیونکہ انڈیا نے ایک وکٹ بھی حاصل نہیں کی اور انڈیا کو سیمی فائنل جیسے بڑے مقام پر انگلینڈ کے حلاف جو ہے دس وکٹ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور یوں انگلینڈ نے جو ہے وہ فائنل میں کوالفائی کیا پاکستان کے ساتھ تو پاکستان ورسیز انگلینڈ کے درمیان فائنل جو ہے وہ تیرہ نومبر کو میلون کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جانا ہے لیکن اس فائنل سے پہلے ہی بہت بری خبریں آ رہی ہیں وہ بری خبریں یہ ہیں کہ آج جمعے والے دن بھی میلون کرکٹ گراؤنڈ میں بارش بڑی تیز ہوئی ہے اور پریڈکشن کی جاری ہے جو ویدر جو ہوتے ہیں ادھارے ہوتے ہیں میٹروپولیٹن ویدر جو بتاتے ہیں جو ادھارے ویدر فورکاسٹ بتاتے ہیں ان نے بتایا کہ اتوار والے دن جیسے پاکستان کا جو ہے پاکستان ورسیز انگلینڈ کا میچ ہے اس دن پندرہ سے پچیس میلی میٹر بارش ہونے کا امکان ہے جس سے لگ بگ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو میچ ہے یہ اتوار کو نہیں کھیلا جائے گا اس کے بعد اس کے لیے فائنل کے لیے ایک ریزرو ڈی بھی رکھا گیا ہے لیکن اس دن بھی بری خبر ہے کہ پیر والے دن بھی فورکاس یہی ہے کہ اس دن بھی دس سے پندرہ میلی میٹر بارش میلون میں جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید سنوار کو بھی یہ میچ نہ کھیلا جائے اور یہ میچ جو ہے فائنل جو ہے وہ بغیر کسی نتیجے کے ہتم کر دیا جائے تو اگر یہ میچ جو فائنل ہے یہ بغیر کسی نتیجے کے سامنے آتا ہے یہ فائنل جو ہے وہ نہیں کھیلا جاتا واشڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کسی صورت میچ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے پھر دونوں ٹیم جو ہیں وہ متفقہ جو ہیں متفقہ دونوں ٹیم جو ہیں پاکستان اور انگلینڈ یہ دونوں مشترکہ جو ہے ورلڈ کپ کی جو وینر ٹیمز ہوں گی کیونکہ ایک ریزرف ڈیم پر بھی جب فیصلہ نہیں ہوگا اور اتوار والا دن جو تیرہ نومبر ہے اور جو چودہ نومبر ہے دونوں دن اگر فیصلہ نہیں ہو پاتا بارش کی وجہ سے جو کہ بارش کی فورکاس بہت زیادہ ہے بارش کی فورکاس بتا رہی ہے کہ دونوں دن بارش انتہائی درجے زیادہ کی درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے تو جس سے یہ لگ رہا ہے کہ میچ دونوں دے میں بھی نہ ہوں تو اگر بارش ہو جاتے ہیں دونوں دے میں میچ پاسیبل نہیں ہوتا تو دونوں میچے دونوں پاکستان اور انگلینڈ جو ہیں وہ مشترکہ وینر چیمپئنز ڈیکلیئر کر دیا جائیں گے اور دوسرا اس فائنل کے لیے بڑی یہ ہے کہ آئی سی سی نے جو ریزرف ڈے رکھا ہے اس میں انہیں کونین کی جو کی ہے چینجنگ کی ہے کہ کونین میں چینجنگ اس لیے کی ہے تاکہ ریزرف ڈے میں پاکستان برسز انگلینڈ کا میچ جو ہے وہ کم از کم دس دس اور اورز کا تو پاسیبل ہو سکے کیونکہ اس اگر فائنل کا فیصلہ کرنا ہے تو آئی سی سی کے قوانین کے مطابق دونوں ٹیمز کو پر ایننگ جو ہے دس اور تو لازمی کھیلنے چاہیے کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ دونوں ٹیمز کو جو ہے وہ فیر چانس مل سکے کہ وہ دونوں ٹیم جو ہے اپنے اپنا میچ کھیل سکے اور کسی کو گلہ شکوانہ رہے اور دونوں ٹیمز کو فیر چانس ہو کہ وہ اپنے آپ کو پروف کر کے تو یہ میچ جی سکے تو اس میچ کا فیصلہ تب ہی نکلے گا جب دونوں ٹیمز جو ہیں وہ دس دس کم از کم پر ایننگ کے مثلا انگلینڈ اگر پہلے بیٹنگ کرتی ہے یا پاکستان پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو دس اوور پاکستان کھیلے دس اوور انگلینڈ کھیلے تو پھر یہ جو ہے کم از کمی کی بات کرو دس دس اوور دونوں ٹیمز کھیلیں گی تو اس کے بعد اس میچ کا نتیجہ نکلتا ہے اگر دونوں ٹیم میں سے ایک بھی ٹیم جو ہے وہ دس اوور نہیں کھیل سکتی تو اس فائنل کا فیصلہ نہیں کیا جائے دونوں کو مشترکہ چیمپئن جو ہے وہ قرار دی دیا جائے گا لیکن یہ بہت انہونی ہوگی بہت بری بات ہوگی یہ بہت دکھ کی بات ہوگی کہ اگر یہ بارش کی وجہ سے یہ میچ دھل جاتا ہے کیونکہ دونوں ٹیمز جو وہ ہیں انتہائی محنت سے انتہائی لگن سے اور اپنے آپ کو پروف کر کے فائنل میں پہنچیں تو اب ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ ان دونوں میں سے بھی بیٹر ٹیم کون ہے تو دونوں ٹیمز کو اپنے آپ کو پروف کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور یہ بارش کی وجہ سے کسی صورت بھی دھلنا نہیں چاہیے آئی سی سی کی بھی ہر صورت کوشش ہے کہ یہ میچ کسی طرح پاسیبل ہو جائے پار ایننگ دس اوورس تو کم از کم پاسیبل ہو جائے دو دن میں اس وجہ سے آئی سی سی نے اپنے قوانین میں تبدیلی کرتے ہوئے ریزروڈے پہ جو ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے وہ دو گھنٹے گا اس کو بڑھا کر چار گھنٹے کا ریزروڈ ٹائم رکھا دیا اور آئی سی سی نے کہا کہ اگر یہ میچ سنوار کو پاسیبل ہوتا ہے تو تین بجے جو ہے آسٹریلیا کے ٹائم کے مطابق یہ تین بجے میچ کھیلا جائے گا اور ریزروڈ ڈے میں ریزروڈ ٹائم ہے ایکسٹرا ٹائم رکھا جاتا ہے دو گھنٹے سے بڑھا کر اس کی مدد جو ہے وہ چار گھنٹے بڑھا دی گئی ہے تاکہ یہ فائنل ہر صورت میں پاسیبل ہو سکے بارال وی شوڈ پرے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو ہے یہ فائنل مکمل ہو اورے میں بیٹر ٹیم ونز بٹ ایز پاکستانی وی ہو پاکستان ویل ونز انشاءاللہ اور پاکستان کی عوام کو پاکستان کی ٹیم خوشیاں دے گی کیونکہ اس عوام کو خوشوں کا بہت کم موقع ملتا ہے انشاءاللہ پاکستان پرووڈ ایٹ پاکستان is one of the finest T20 team in the world انشاءاللہ by winning the world cup in Melbourne cricket down on 13 or 14th November انشاءاللہ اس کے علاوہ رمیز راجہ جی ہے رمیز راجہ چیئرمن کرکٹ بورٹ جو ہیں وہ پاکستان کے ٹیم کو ان نے جائن کر لیا ملبن cricket ground میں ملبن میں ان نے جو ہے وہ رمیز راجہ نے پاکستان کے کرکٹ ٹیم کو جائن کیا ہے ان کو مفید مشورے دی ہیں کہ آپ کس طرح جو ہے وہ یہ final جی سکتے ہیں ان نے ان مکھلاریوں کو بتایا ہے کہ یہ یہ آپ کی کمزوری ہیں آپ ان چیزوں پہ آپ قابو پائیں ان چیزوں پہ آپ یہ اچھی کار رہے ہیں آپ جو ہے وہ نیچے سے ہار پہلے ہارے ہیں اس کے بعد آپ کی ایننگ آپ جو ہے ٹیم بلڈ ہوئی ہے اور کوئی بھی ٹیم آپ سے اچھی ہے اس ٹیم نہیں چل رہی آپ ایک یونٹ بان کے کھیل رہے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ورلڈ کپ کا final جو ہے وہ انشاءاللہ انگلینڈ سے لازمی جیتیں گا ان نے کھلاریوں کا حوصلہ بڑھایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان نے یہ بھی کہا کہ ہمارا دور تھا تو کھلاری جو تھے وہ final سے پہلے جو تھے وہ pressure بڑھا لیتے تھے لیکن میں نے players کو دیکھا ہے یونگ players ہیں یہ pressure نہیں لیتے کوئی practice کر رہا ہے کوئی practice میں جان مار رہا ہے کوئی آپس میں ہوشگپیوں میں مشہول ہے تو یہ مختلف کھلاری جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے کیونکہ یونگ بلڈ ہے تو یہ pressure نہیں لیتا کسی صورت پر یہ خود کو کام رکھے ہوئے ہیں کور رکھے ہوئے ہیں اور ہماری جو اس طرح ہم تھے وہ pressure لیتے تھے final میں بڑے tournament میں final سے پہلے تو اس طرح یہ جو team ہے اس نے کسی صورت pressure نہیں لیا اور یہ pressure کا نہ لینا کام رہنا cool رہنا انشاءاللہ پاکستان کو benefit کرے گا اور پاکستان انشاءاللہ بلویندہ match and live the trophy of t20 world cup 2022 انشاءاللہ اس کے علاوہ آج پاکستان کے final سے پہلے جو ہے آج practice session میں ایک بڑی تبدیلی کی گئی کہ بابا رازم اور شہین بابا رازم اور محمد رزوان جو ہیں ان نے شہین شاہ فریدی کو balling کروائی اور ان کو betting practice کروائی یہ بھی ایک خوشبور موقع تھا پاکستان کی جو practice session ہے تو let's hope for the best انشاءاللہ اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ سے کہ یہ اس match کا فیصلہ اور یہ اس match کا حق فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہو کیونکہ دونوں teams حد کو proof کرتی ہوئی آئی ہیں final میں تو اگر دونوں مشترکہ بنتی ہیں champion تو پھر دونوں کی شائقین اور دونوں teams کو جڑکہ لگے گا لیکن انشاءاللہ by the grace of Allah یہ match possible ہوگا اور پاکستان will lift the trophy انشاءاللہ of t20 world cup 2022 انشاءاللہ اور ہم سب کو پاکستان کی دعا پاکستان کی جیت کے لیے دعا کرنی چاہیے اس کے علاوہ میری آپ سے end پر سب بھی سے گزارج کے جو حضراء میری چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میری چینل کو subscribe والے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو like کریں کمنٹ کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیں اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دن رات ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے انشاءاللہ اللہ پہ خیر کریں انشاءاللہ